ملتان کے بعد خبر شامل کرتے چلیں سرگوڈا سے جہاں گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی سرگوڈا میں پنجاب روزگار سکیم کے حوالے سے اگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ایسے حوال سمزی جانتا ہے بیگ نیوز کے نمائے دے تارکان کس ریپورٹ میں نوجوان نسل کو کاروبار کی جانب راقب کرنے اور حکمت پنجاب کی طرف سے پنجاب روزگار سکیم سے مستفید ہونے کے لیے کورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی بوائز پی اف روڈ سرگوڈا میں سیمینار منقض ہوا جس کی صدارہ ڈیریکٹر پنجاب سمال انڈسٹری کارپیشن لاہور علی اکبر مہار نے کی اس موقع پر ریجنل ڈیریکٹر پنجاب سمال انڈسٹری کارپیشن سرگوڈا زفر جاوید مینیجر بزنس ڈیویلپمنٹ جاوید اکبال پرنسپل جی سیٹی انجنرنگ افتخار احمد نمائندہ سرگوڈا چیمبر آف کومبرنس غلام حسن گوگا نے سیمینار میں شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا مقررین کا کہنا تھا کہ ملکی ترقی میں بوت کا کردار انتہائی اہمیت ہے سیمینار میں شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا مقررین کا کہنا تھا کہ ملکی ترقی میں یوت کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے نوجوانوں کا ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی جانب راغب کرنے سے جہاں ان کے معاشر مسائل حل ہوں گے وہیں پر ملکی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے پرنسپل انجینئر افتخار احمد نے کہا کہ اس سیمینار سے بہت مصبت نتائج آئیں گے شرکا نے بہت دل جمی سے پورے سیشن کو سنا اور اس سے بہت سی معلومات حاصل کی شرکا نے ایسے سیمینار کے نقاط کو سراحہ اور پنجاب روزگار سکیم کو جاری رکھنے پر حکمت پنجاب کو خراج تحسین پیش کیا تاریخ خان بگ نیوز سرگودہ